سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم جگن اس کے میں پیارے دوستو میں حکیم قازیم ایک بار پھر سے آپ کے سامنے لائیو موجود ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتلاوں گا کہ جو حضرت پریسان ہیں اپنے بال کو لے کر بال اگر ان کے زیادہ ٹوٹتے ہیں بال جو ٹوٹ ٹوٹ کے سر جو ہے گنجہ پن پہ آ چکا ہے بال جو سر کے سارے اڑ چکے ہیں دوستو کچھ حضرت ایسے ہیں جن کے بال فلال ہاری فلال ٹوٹ رہے ہیں تو ان لوگ کے لئے یہ ایک بہترین نسکہ ہے کیونکہ اس نسکے سے آپ اپنے بال کو ہی پر روک سکتے ہیں کیونکہ بال حقیقت تو یہی ہے کہ بال جب ایک دفعے ٹوٹ جاتے ہیں بال ایک دفعے جب اڑ جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں آ میں آپ سے یہ بات ضرور کہ نہ چاہوں گا دوسری میری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سر پر جتنے ہی بال ہیں بس آپ کو اس کی یہ فکر کرنے ہی کہ یہ کس طرح سے آپ کے سر پر برقرار رہے ہیں موجود رہے ہیں دوستو اسی لئے آپ اس ویڈیو کو شروع ساگے تلق پر دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو آج جو اس نسکے کے باہر میں بتلاوں گا آپ اس کے استعمال سے اپنے بال کو مجبوط کر سکتے ہیں ساتھ ہی بال کی جو گروت ہوتی ہے وہ اکثر کم ہونے لگتے ہیں کس کارن ہونے لگ دوستو سیر میں درد ہونے کے کارن سیر میں کمزور ہی آنے کے کارن جو ہے بالوں کی گروت رک جاتی ہے اور سیر میں جو آپ کوئی مالش وغیرہ تیل کی مالش اگر نہیں کرتے تو سوہی نمی کے کارن بھی جو ہے دوستو اسی لئے میں نے آج اس نسکے کو بنایا ہے اسے نسکے کو میں نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو کافی پریشان ہیں کافی دوائیاں استعمال کرتے ہیں انگریجی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کے بال جو ہے نہیں رک پاتے ہیں دوستو ایسے حضرات کے لئے نسکہ بہت خاص ہے کیونکہ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بہت ہی سستا اور ٹکاؤ نسکہ ہے آپ کو صرف دو چیز ڈھوننی ہے دو چیز سب سے پہلی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یلوفیرا یعنی کہ آپ کو گیکا بار جو ہوتا ہے یلوفیرا ڈیل جو ہوتا ہے آپ کو وہ لینا ہے یلوفیرا ڈیل جو ایکụ آپ کو نہی لینی ہے پھر US luggage آپ کو بتا دوں آپ کو ایک پت نکہ جو ہے ایک پت 니ٹ پت بنکھنا ہے یلوفیرا کے پتے میں سا آپ کو اس کے اندر سے ڈیل لکا لنا ہے اس کے اندر سے جب آپ اس کا جیل کو لگا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اسے باریک پیسنا ہے باریک پیسنے کے بعد آپ کو اس کے اندر جو ہے گولے کا تیل ملانا ہے گولے کا تیل ملانا ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر اسے اپنے سر پر اس کی مالش کرنی ہے اگر آپ اپنے سر کو منوال لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ مالش کرتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یہ جلدی کام کرے گا اور اگر آپ بال نہیں کٹوانا چاہتے ہیں تو اس کی مالش جو اچھے سے کریں کم سے کم دس سے پندر میٹر لگ اس کی مالش کرتے رہیں ایسا کرنے سے آپ کے جو سر کے بال ہیں وہ مجبوط ہو جائیں گے بالوں کی جو گروت ہے وہ بھی مجبوط ہو جائیں گے بال جو ہیں اگر سفید ہونے لگے ہیں تو وہ بھی سفید نہیں ہوں گے جلدی کئی سر سے جوڑی جو مسئلہ ہیں بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی دوستو لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کے بال ٹوٹ چکے ہیں یا آپ کے بال واپس آپ لانت چاہتے ہو پھر بھی میں آپ کو ایک چیز اور بدلا دوں آپ اپنی تسلی کے لئے اس کے اندر ایک چیز کو اور ملا سکتے ہیں وہ ہے ویٹامین کے کیپسول ویٹامین ای کے کیپسول آپ کو اس کے اندر ایک کیپسول اور ملا لینا ہے اسی نسکے میں پھر آپ کو اپنے سر پر لگانا ہے اگر آئیسا کرنے سے آپ کے بال اگر آتے ہیں تو دوستو صحیح اچھی بات ہے لیکن نہیں آتے ہیں تو پلیس اس کا جب مطار آپ مجھے مت کیجئے کیونکہ میں نے جو ہے سنا ہے کہ اس میں ویٹامین ڈالنے سے چو سر کے بال آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے لیکن بال یہی ضرور رکھ جائیں گے اس کی انشاءاللہ میں پوری گارنٹی لیتا ہوں آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کردیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ